حدیث دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے اخبار و آثار رسول کا کوئی قول کوئی فیل کوئی تقریر کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برقرار رکھا یہ خبر کہلاتی ہے صحابی کا کوئی فیل کوئی قول یا تقریر یہ اثر کہلاتی ہے اخبار جمع آثار یہ حدیث ہے تو اثر ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ لا اسلامہ اللہ بالجماعہ ولا جماعہ اللہ بالعمارہ ولا عمارہ اللہ بالسماء ولا سماعہ اللہ بالطاعة کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت کے کوئی جماعت نہیں بغیر عمارت کے کوئی عمارت نہیں جب تک کہ حکم سنانا جا رہا ہو اور کوئی سماعت کے معنی نہیں جب تک کہ حکم مانانا جا ہے جماعت association نہیں انجمن نہیں society نہیں ادارہ نہیں institution is something else association is something else organization party فزم اللہ فزم الشیطان clear cut polarization this polarization takes some time وقت لگتا ہے 10-15 سال میں جو خیر کا انسر تھا polarize ہو کر حضور کی طرف آ گیا جو شیطانی element تھا وہ دوسری طرف جبا ہو گئے ionization ہوئی ہے positive ions ایک طرف negative ions ایک طرف جانے ہی جانے it took time لیکن یہ کہ اب identify ہو گئے اولائے کا حضب الشیطان اولائے کا حضب اللہ this is the party of شیطان this is the party of اللہ اور ڈیسری بات یہ اس جماعت کے زمن میں جماعت جو ہے جس میں کہ سم وطاعت ہو وہ جماعت ہے listen in the way اس سے کم تر جماعت نہیں ہے لیکن یہ جماعت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے ایک constitutional جماعت ہو سکتی ہے اس میں constitution کو وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے you have to obey it کوئی اس کا صدر بنتا ہے تو حلف لیتا ہے کہ i'll be loyal to this constitution اب یہ بھی تو ایک جماعت ہے نا american nation ایک جماعت ہے اس کا constitution ہے صدر آئے گا حلف لے گا کوئی اور آئے گا حلف لے گا chief justice ہوگا حلف لے گا اس کا constitution کا کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں حلف not personal allegiance to anybody allegiance to the constitution اسی طریقے سے جماعتیں بنیں ان کا دستور ہو یہ membership کی requirement ہے یہ آپ پورا کریں گے member بن جائیں گے آپ امیر منتخب کریں گے کسرت رائے سے پھر یہ امیر جو ہے وہ بھی شورہ بھی منتخب کریں گے شورہ کی رائے کا وہ پابند ہوگا یا نہیں ہوگا کس درجے میں ہوگا کس درجے میں آپ بنا لیجے constitution اور جو شخص بھی شامل ہوگا وہ اس constitution کا حلف اٹھائے to abide by this constitution اس قسم کی جتنی جماعتیں ہیں please take it from me مباہ ہیں جائز ہیں حلال ہیں بسرتے کہ اس میں discipline ہے obedience ہے the only difference is کہ اس میں obedience یا discipline کسی فرد کے ساتھ allegiance پر نہیں ہے بلکہ ایک constitution کے ساتھ الیجیز پر ہے but we have to obey listen and obey can't go beyond that constitution تو مباہ اور حلال اور جائز ہر وہ جماعت ہے کسی بنیاد پر بنی ہوئی ہو جس میں discipline ہے اور سموتات ہے listen and obey لیکن منسوس مسنون معصور یہ تین الفاظ منسوس وہ شئے ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو نصیح ہے ہماری مسنون وہ شئے ہے جس پر حضور نے عمل کیا ہو معصور وہ شئے ہے جس پر کہ آپ کے بعد بھی ہماری امت کے لوگوں نے عمل کیا ہے صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے personal بیعت شخصی بیعت allegiance to a person that is called bear ہمارے ہاں حضور نے لی تو بیعت لی حالانکہ آپ نبی تھے رسول تھے آپ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی تھی اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی اور additional formal کسی agreement کی کوئی ضرورت ہی نہیں but he had to leave some عصبہ فردی امہ اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں والوں کے لیے بعد میں تو کوئی نبی تو نہیں آنا رسول تو نہیں آنا اس وقت ہاں سے آتا پہ با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا اصرط علینا وعلا لا ننازل امراہ لہو وعلا نقول بالحق اے نبا کن لا نصاف فی اللہ اللہ متفق علی بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود عبادہ ابن سامیت رضی اللہ تعالی سوچیں جب رسول مان لیا تو یہ ساری باتیں رہے ہیں بعضی میں ایک ساری روی بخاری جب رہے ہیں اللہ تقبل منہ رکوعنا و سجودنا و وردزم صلاتنا یا انشاءاللہ ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیع و لائے سمیع سمیع کیونکہ جب رہے ہیں اور کیا چیز ہم اللہ تصبیح ہے تحمید ہے تکبیر بھی ہم کر رہے ہیں تکبیرنا وتصبیحنا وتحمیدنا و رکوعنا و سجودنا و قلوتنا everything one thing sufficient ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیع و لائے و ایزیرفا ابراہیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیع و لائے سمیع حضور حضور کے لیے ایک بات تھی ماننا ہر کو ماننا لیکن یہ ساری شرطیں کیوں دیں محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ ہوا ہے لیکن فیصلہ ہے امیر کا حکم ہے اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا اسے ماننے کے لیے ماننا ہوگا اور اگر فیصلہ آپ کی رائے کے مطابق ہوا ہے تو آپ بڑے رشنائے صدر کے ساتھ اس پر عمل کریں و علیہ صلی اللہ چاہے آپ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دے دیں جماعتوں کا بیرا غرق تو ہوتا اس چیز سے آپ نے اس کو کیوں بنا دیا میں پرانا آدمی میں سینئر آدمی آپ نے زہد ابن حارسہ کو بنا دیا یہ تو آداد سنہ غلام ہے بڑے بڑے جل و قدر جو ہیں قریش کے سردار اس کے کہہ جائیں گے خدر کا چچاداد بھائی ساتھ ہے زہد صحیح دھوئے ہیں جعفر تیار رضی اللہ تعالی ابن عبی طالب پھر آخری رشکر میں آپ نے اسحابہ کو بنا دیا اور ستم بالا ہے ستم ینگ میں اس کی کماند میں آپ دے رہے ہیں کہ بارے صحابہ کو نو it's your prerogative to whom so ever you give the office it's your prerogative we are not going to question کبھی نہیں آپ پر اطلاز کریں گے آپ جس کو چاہیں ہم پر تربید جس کو آپ ذمہ دار امیر بلا دیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں کوپریٹ کریں گے البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے جو اپنی رائے ہے وہ ضرور دیں گے زبان اپنی بند نہیں کریں گے کہ خام خط کوئی مذاق اڑے گا میں نے یہ بات کہہ دی نہیں دیں گے دیں گے میرے دیں گے کھر دیں گے موسیقی